یہ فیس پیکنا آپ کے فیس پہ انسٹینٹ گلو لائے گا اور اتنا زیادہ گلو ہوگا کہ آپ خود بولو گے کہ مجھے تو کسی ہائلائٹر کی ضرورت ہی نہیں رہی ساری ڈلنس ختم اور فیس کو اتنا سوفٹ کر دے گا کہ آپ بولو گے میں تو موم بھتی ہو گئی ہوں اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel I hope آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ ہوں ایک ایسا فیس ماسک جو آپ کی ساری ڈلنس کو ختم کر دے گا ونٹر کی وجہ سے جو ہماری سکن ڈرائے ہو گئی ہے رف پیچی ہو گئی ہے وہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اس ماسک کو پرپیر کرنے کے لئے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں آپ کو کچن میں مل جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ویٹیمن سی ویٹیمن سی کا سب سے بیسٹ جو سورس ہے وہ ہے اورنج جس کو کینو کہا جاتا ہے اور انڈیا میں سے سنترا کے نام سے جانا جاتا ہے جی ہمیں چاہیے اورنج پیل پاوڈر آپ اسے آرام سے گھر میں بھی پرپیر کر سکتے ہو یا پھر آپ اسے آن لائن یا مارکٹ سے بھی لے سکتے ہو اگر آپ یہ ویڈیو گرمیوں میں دیکھ رہے ہو تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو آن لائن بھائے کر سکتے ہو اب ہمیں چاہیے آپ ہے ون ٹیبل اسپون پیل پاوڈر پیل پاوڈر کے اندر بہت زیادہ ویٹیمن سی پایا جاتا ہے اورنج سے بھی زیادہ آپ اورنج کھاتے ہونا اس میں بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کے پیل میں ہوتا ہے اس کے چھلکوں میں ہوتا ہے پیل پاوڈر میں ایک ایسی مزے کی انڈی اکسیڈنٹس ہیں جو آپ کی اسکن میں جو ایجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے لائک رنکلز وغیرہ اسکن ڈھلکنے لگ جاتی ہے اس کو بھی پریونٹ کرتا ہے تو لیڈیز اور کیا چاہیے اس کے بعد چاہیے جی آپ کو میدہ جو ہم عام گھر میں یوز کرتے ہیں بلکل ہو ہی میدہ ہے اور یہ بہت ہی بہترین کلنزر کی طور پر کام کرے گا اور جی ہمارا تھرڈ ان لاسٹ مین انگریڈینٹ جو ہے آفٹر پیل پاوڈر یوگرٹ دہی دہی کا تو رائک تو بہت اچھا بند ہے لیکن آپ کے فیس پر یہ بہت زیادہ برائیڈنس دیتا ہے آپ کے فیس کو موسٹرائز کرتا ہے لاسٹک سٹی کو انکریز کرتا ہے یعنی کہ سدھا بہار سدھا جوان رکھنے والا کام بہنو اب آپ نے ان تینوں گریشموں کو ساتھ میں مکس کرنا ہے جسے ان میں کوئی لمپ نہ رہے اگر آپ کو تھوڑا تھک لگ رہا ہے پیسٹو آپ نے میں تھوڑا سا دہی یعنی ہمارا چمتکاری پرڈکٹ اور بھی ڈال سکتی ہیں یہ ماسک نا آپ کے فیس کو لائٹ کرے گا انکلوچ کرے گا پورز کو اور آپ کے پیمپلز کو بھی یہ ٹریٹ کریں پرینج پیل پاوڈر ایک سا وانڈرفل انگریڈینٹ ہے جو آپ کی سکن میں انسٹینٹ گلو ایٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے لائٹ کرتا ہے اور ایج پیل پاوڈر کے اندر آپ کو ایک سٹرک ایسڈ ملتا ہے جو آپ کی ایکنی کو ڈرائ اوٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی فیس کے ڈیپ لیئرز تک یہ کام کرتا ہے آپ اس کو فل بوڈی پہ بھی اپلائے کر سکتے ہو آپ اس کا پیچ ٹیسٹ لازمی کرنا کیونکہ ویٹمن سی کسی کسی کو سوٹ نہیں کرتا اس کو اپلائے کرنے سے پہلے اپنے فیس کو واش کر لیجئے اور اچھے سے سکھا لیجئے دینا اپنے فیس پہ ایک لتھے کلئرز ماسک کی اپلائے کریں اور ساتھ ہی آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس کو سرکولر موشن میں مساج کرتے ہوئے لگانا اور اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے بیس سے پندرہ منٹ جب تک یہ سوکتا نہیں ہے جب آپ اسے سرکولر موشن میں مساج کر کے لگائیں گی تب آپ کی بلٹ سرکولیشن کو یہ بوسٹ کرے گا جس سے آپ کے فیس میں انسٹین گلو آئے گی اور آپ کے فیس کے جو مسلز ہیں ان کو یہ ریلیکسیشن دے گا اور آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا آپ اسے سیون ڈیس تک اگر یوز کریں گی تو میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی ایک سے ٹو ٹون تو لائٹ کرے گئے کرے گا اور آپ کی فیس میں ایکسٹرا 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 گلو اٹ کر دے گا اگر آپ کو کوئی بہترین ماسک چاہیے جو واقعی کام کرتا ہے آپ کے سکن کے ٹیکچر کو امپروف کرنے میں تو اس سے بہترین ماسک آپ کو کہیں نہیں ملے گا آج کل تو وائٹیمن سی کی کم ہی نہیں ہے کہیں بھی ہر جگہ مل رہے ہیں اورنج سردیوں کی وجہ سے اورنج کو آپ کھا لیں اور اس کے پیلز کو یعنی کہ چھلکوں کو سکھا کے گرائنڈ کر کے اور اپنے فیس پہ لگائیں ماسک مزے مزے کے آپ نے اس کو یوز کرنے سے پہلے اس کا پیچ ٹیسٹ ضرور کرنا ہے مجھے تو یہ ماسک بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ